سبال نمبر ایک مردوں کی کمجوری کے لیے کون سی عادت جمعیدار ہے تس سگرٹ نے پینے کے بارے میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کئی کیمپین چلائے گئے اور اب بھی چلائے جا رہے ہیں سگرٹ پینے سے شریر میں اندر ہی اندر کئی طرح کی بیماری پلنے لگ جاتی ہے اس کے چلتے شریر دھیرے دھیرے کمجور ہوتا چلا جاتا ہے اس کے علاوہ بہت ادھی شراب پینے سے شریر کی روپ پردیوش شمتہ پر برا اثر پڑتا ہے دھیرے دھیرے شریر بیماریوں سے لڑنے میں اصمت ہونے لگتا ہے اور ایک استطیق ایسی بھی آتی ہے جب شریر کے کئی مہت پون انگ کام کرنا بن کر دیتا ہے اس کے ساتھی اکثر پلسوں میں یہ عادتیں ہوتی ہیں کہ وہ بیمار ہونے پر یا فی بخار ہونے پر بینہ کسی ڈاکٹر سے سلا کیے میڈیکل اسٹور سے کوئی بھی دوا لے کر خواہ لیتے ہیں یہ غلط عادت ہے جس کی وجہ سے کئی طریقی دکتیں پیش آ سکتی ہیں شاید آپ کو پتہ نہ ہو لیکن لوگوں سے ملنے جلنے میں ایک دوا کا اثر ہوتا ہے کئی بار آدمی اکیلے رہتے رہتے مانشک روپ سے بیمار ہو جاتا ہے اور اسے خود بھی اس بات کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ بیمار ہوتا جا رہا ہے آج کل کی ویس جنگی میں آفیس سے آنے کے بعد جارہ تر پوچھو کو لگتا ہے کہ کسی اور سے ملنے سے بہتر ہے کہ وہ گھر پر ہی ارہم کرے پر لوگوں سے نئے ملنے جلنے اب ساتھ کا پہلا چرن بھی ہو سکتا ہے سوال نمبر دو تیجی سے مردانہ طاقت بڑھانے کے لئے کون سے فلکھ آئے دراصل ویس جگے کہتا ہے کہ پروشوں کو پرتیدین کیلے کا سیون کرنا چاہیے اس میں بروملین ایگزائم ہوتے ہیں جو سیکسول پاور کو بڑھاتے ہیں وہ ساتھی یا پروشوں میں ناپنشکتہ کی سمسیہ کو بھی دور کرتے ہیں یہ شریع کے لئے اور بھی کئی طرح کے فائدہ بند ہوتا ہے اس کے علاوہ انار کو صحت کے لئے سب سے فائدہ بند فلو میں سے ایک مانا جاتا ہے اس میں کئی برکار کے وٹامین اور خنیج پائے جاتا ہے نیامی دروب سے انار کے جوز کے سیون سے پاچھتندر اور ہردے کو سوسط رکھا جا سکتا ہے یہ ہٹیوں اور ایمنٹی کو بھی مجبوط بناتا ہے ویسے سے کہتا ہے کہ انار کا جوز پروشوں میں ناپنش سکتا کے علاج میں بھی لابدائک ہوتا ہے اس کے عطیق کیوی فل کو سواستے کے لئے بہت لابکاری مانا جاتا ہے اس میں پریاب ماترہ میں وٹامین سی پایا جاتا ہے جس سے ایمنٹی کو مجبوط کرنے میں مدد ملتی ہے یہ تھکان سے بھی چھٹکارہ دلا سکتا ہے یہ ایریکٹائیڈ ڈس فنکشن کے علاج میں بھی فائدہ بند ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت ست تطوہ سے بھرپور ہونے کے کارن سیو شریع کی کمجوری کو دور بھاگاتا ہے وہ سیکسولی بھی فٹ رکھنے میں مدد کرتا ہے اس کے انٹی اکسیڈنٹ گرد پتی رکشہ تنطرکی سرکشہ کرنے اور اسے مجبوط بنانے میں مدد کرتا ہے پوسوں کو نیامی طروب سے ایک سیپ کا سیون جرور کرنا چاہیے سوال نمبر تین مردانہ طاقت بڑھانے کے لئے کون سے ڈرائی فوڈ کھائیں درسک کارگوہیڈریٹس پروٹین کیلزیوم آدھی سے بھرپور خجور اس کے علاوہ دودھ اور خجور کا ساتھ میں سیون کرنے سے ہڈیا بھی مجبوط بنتی ہے اس کے علاوہ کشمی شوگر کا ایک نیچو سروت ہے اسے کھانے سے آپ کے شریک کو بہت ادھیک اوجہ ملتی ہے ایکسپرٹ مانتے ہیں کہ روجانہ کشمیز کھانے سے آپ کو شریک کو بھیتا سے صاف کرنے بلڈ پریسے کنٹرل رکھنے ہیمنٹی سسٹم مجبوط کرنے اور خون کی کمی سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے منکھے صرف خانے میں سواد بھرے نہیں ہوتے بلکہ یہ صحت کے لئے بھی کافی فائدہ مند ہوتا ہے اگر آپ کو اپنی ہیلتھ کا دھیان رکھنا ہے تو آپ کو اپنی ڈائیٹ میں منکھے کو جگہ دینی ہوگی رات کو گنگونے دور میں منکھے ڈال کر پیئے ایسا نیامیت کرنے سے آپ کی صحت میں صدا دیکھنے کو مل سکتا ہے اخروٹ خانے سے بلڈ پریسر نینتے دیتا ہے وہ شریع میں اینراجی بنی رہتی ہے اس کے استعمال سے ہارڈ سنبندی روگے دور رہتے ہیں اخروٹ میں انٹی اکسیڈنٹ اور اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے جس سے دل کی بیماریوں میں فائدہ ہوتا ہے سوال نمبر چار کیا شیلہ جیت اور اشوگندہ خانے سے طاقت بڑھتی ہیں درست شیلہ جیت اور اشوگندہ کا مصر یون سواستے میں صدھار کے لئے پرباوی مانا جاتا ہے یہ ٹیسٹو سٹورن کے اس طرح کو بہتر کرنے میں اثردار ہے اتنا ہی نہیں یہ ہے لو اسپن کاؤنٹ کی پریشانی کو دور کرنے میں بھی اپیوگی ہو سکتا ہے اسپن کی گربتہ کو بہتر کرنے کے لئے آپ اشوگندہ اور شیلہ جیت کا سیون کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ ماسپیسیو کو مجبوط کرنے میں بھی اشوگندہ اور شیلہ جیت آپ کے سواستے کے لئے کافی لابکاری ہیں شیلہ جیت آپ کی ماسپیسیو کی مجبوطی اور پناوٹ کو بہتر کرتا ہے وہیں اشغندہ کا استعمال بھی ماسپیسیوں کو مجبوط کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے ماسپیسیوں کی مجبوطی اور بناوٹ کو بہتر کرنے کے لیے آپ ان دونوں کا مصرن لے سکتے ہیں یہ ہے آپ کے لیے کافی فائدہ بند ہے اشغندہ اور شیلہ جیت کا سیون تھکان اور کمجوری کو دور کرنے کے لیے پربابی مانا جاتا ہے یہ ہے مصرن شریف میں خوجہ پردان کرنے کے لیے کافی پربابی ہے اگر آپ کو کافی کمجوری محسوس ہو رہی ہے تو دودھ کے ساتھ اشغندہ اور شیلہ جیت کا مصرن لے اس سے آپ کو کافی آرام محسوس ہوگا اشغندہ اور شیلہ جیت کا سیون کرنے سے آپ موٹاپے کی سمسیہ سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں یہ ہے مصرن آپ کے میٹابولیجم کو بوشٹ کرنے میں پربابی مانا جاتا ہے ساتھ ہی ہے پیٹ کی چربی کو کم کرنے میں سردار ہے روزانہ صوبہ اشغندہ اور شیلہ جیت کا سیون کرنے سے آپ اپنے بڑھتے بجن کو کافی خط تک کنٹرول کر سکتے ہیں سوال نمبر پانچ مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے کون سی سبجی کھانی چاہیے دسپ پالک ہری پتدہ سبجیوں میں سب سے جارہ پوسٹک ہوتا ہے کیونکہ اس میں ڈھے سارے میننلز ہوتا ہے پالک کینسے ویٹامین سی، مینگنیشن، جنک اور آئیرن کا بہت اچھا سروت ہے یہ سبی تاتو ایتلسٹ اور جم جانے والوں کے ساتھ سر سماننے لوگوں کے لیے بھی جروری ہے پالک میں ویٹامین کیے بھی اچھی ماطرہ میں ہوتا ہے جو ہڈیوں کو سوست رکھتا ہے پالک کا روزانہ سیون کرنے سے پروشوں کی مردانہ طاقت میں بڑھتے ہوتی ہے اس کے علاوہ مشروع ویٹامین ڈی کا بہت اچھا سروت ہے آپ جو بھی کینسیم کھاتا ہے اسے افشوشت کرنے کے لیے شریمی ویٹامین ڈی بہت جروری ہے ویٹامین ڈی مسلس بنانے کے لیے بھی جانا جاتا ہے مشروع کا سیون کرنے سے پروشوں کا شریف اندر سے مجبوط ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ٹاماٹر کا استعمال ہم کھانے کا جائے کا بڑھانے کے لیے کرتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ہے میل فرٹلیٹی بہتر کرنے میں مدد کرتا ہے کیونکہ اس سبجی میں لائکوپین پایا جاتا ہے جو ایک ایسا انٹی اکسیڈنٹ ہے جس کے گارہ یون شکتی بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ میتھی کے بیچوں کا خانہ بناتے سمیں کئی پرکار کی سبجیوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو وہی ہری پتیوں کے روپ میں اس کی سبجی بھی بنائی جاتی ہے یدی آپ روجانہ دو چمچ میتھی کے بیچوں کو گرم پانی میں اُبالنے کے بعد اس کے پانی کو پیتے ہیں تو یہ ہے پروشوں کی کئی سواستے سمسیاؤں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے شریف سیکس اور ہارمون کو بھی سنتولی بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے سوالنبچ ہے چالیس کی عمر کے بعد مددانہ طاقت کیسے بڑھا سکتے ہیں دسچالیس سال کے بعد مددانہ طاقت بڑھانے کے لیے آپ کو سبی پرکار کے دروپان نسے سے پریش کرنا ہوگا کسی بھی پرکار کا دروپان پھر چاہے ہوئے بیڑی ہو یا سگر یا پھر دوسرا نشاہ آپ کو نسوں کو اندر سے کمجور بنا دیتا ہے اور آپ کی شکتی کمجور ہونے لگتی ہے اس لئے خود کو نسے سے خود دور رکھیں اس کے علاوہ مددانہ طاقت بڑھانے کے لیے آپ کو سنتلیت بھوجن کا سیون کرنا چاہیے اور جادہ سے جادہ ماترہ میں پانی پینا چاہیے کیونکہ یہ شریف سے ویشات پرداتوں کو باہر نکالنے کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ سبی پرکار کے موسمی فلوں اور سبجیوں کا سیون کریں مددانہ طاقت کو کمجور کرنے والے فوڈ جیسے پروسرک فوڈ اور جنگ فوڈ سے دوری بنانا ہی صحیح ہوگا روزانہ یوگ بیام یا پھر ایکسوسائز کرنے سے آپ کا شریف ہیلدی اور فٹ رہتا ہے جس قرآن آپ کا سٹیپنا بڑھتا ہے سوال لمبہ ساتھ کیا بھیگے ہوئے چینے خانے سے مردانہ دعوت بڑھتی ہے دسر اعوید میں کہا گیا ہے کہ رات بر بھیگے ہوئے چینے کا پانی پینے سے شریف میں گھٹ رہا بھیجے پھر سے بننے لگتا ہے اور شریف پسٹک ہوتا ہے بھیگے ہوئے چینے کا پانی میں اگر شہر ملا کر پیا جائے تو سالوں پرانی نام پسٹک تک سماپت ہو جاتی ہے اگر شریف کمجور ہونے کے ساتھ ست بھیجے میں کمی ہو تو چنوں کو چینی کے بطن میں رات کو ہی بھیگو کر رکھ دے صبح اسے پانی سے نکال کر چبا چبا کر کھائے وہ اس کا پانی بھی پی لیں دو سپتہ یہ ہے کریا کرنے سے بھیجے میں بڑھتری ہوتی ہے اور پروش میں جڑی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے بھیگے ہوئے چینے صبح سام چبا کر کھانے کے بعد اگر شہر ملا کر گنگرہ دودھ پیا جائے تو میتوی شکتی بڑھتی ہے اور ناپن شکتہ قتم ہوتی ہے